اسلام علیکم ایشیا کب میں بھارت سے پانچ وکٹ کی شکست کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے پیر کو مکمل آرام کیا البتہ ٹیم انتظامیہ آبی ریلیکس ہے اور اگلے میچوں میں غلطیاں نہ دوہرانے کے لیے پر عزم ہیں کپتان بابرازم کا کہنا ہے کہ شاہین افریدی کی کمی محسوس ہوئی لیکن نسیم شاہ نے یہ خلاپور کیا پریشر میچ میں اس کا جارہانہ انداز بہت اچھا تھا پریشر میں ہی گھلاری کو کریم پڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھ ڈبل پیس تھا ہم بھی ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ٹوز ہارنا شکست کا جواز نہیں ہے آخری اوور میں پندرہ رنس بھی بچتے تو نتیجہ مختلف ہوتا لیکن پانڈیا نے میچ اچھا فینش کیا بابرازم نے کہا کہ شاہ نواز دہانی نسیم شاہ اور دوسرے نے زبردست بولنگ کی ہم نے دس سے پندرہ رنس کم بنائے تاہم ٹیل اینڈرز نے کچھ رنس بنائے جسے مدد ملی فاس بولرز نے میچ کو دلچسپ بنایا نسیم شاہ کے بعد محمد نواز کو آخری اوور کرنے کا کریڈر بھی دینا ہوگا دوسری جانب پاکستانی کریکٹین کے سابق کوچ مکی آرثر نے تجویز دی ہے کہ فخر زمان کو اوپننگ جبکہ بابرازم یا محمد نزوان کو تیسے نمبر پر آنا چاہیے کی نے کہا کہ اننگ سے آگاز میں دائے بائیں کہ اوپنر بولروں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں میرے دور میں میڈل آرڈر میں شویب ملک اور محمد حفیظ تھے آج کی میڈل آرڈر بیٹنگ کمزور ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پلائنگ 11 میں کیا کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں ہمارے چینل سے فیلحال اتنا ہی ایک وزید کرکٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے